یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج ملاحیم سنگھ یادو جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے بھارت میں ایک دگج نیتہ کھویا ہے اور اتر پردیش نے ایک گریبوں کا نیتہ بیک ورڈز کا نیتہ سی ایس ٹی کا نیتہ مائنارڈیز کا نیتہ کھو دیا ہے کسانوں کا نیتہ کھو دیا ہے مزدوروں کا نیتہ کھو دیا ہے راج نیتی میں بہت لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگ ہیں جن کو ان کے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے ان کی سادگی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور جب تک وہ زندہ رہے اور آج نیتی میں رہے چاہے وہ موقع منتری تین بار رہے یا اس کے بعد ڈیفنس میں رہے ہاں ممبر پارلیمنٹ رہے دیزا پوشل رہے وہ ہمیشہ گریبوں کے بیچ میں رہے کسانوں کے بیچ میں رہے مزدوروں کے بیچ میں رہے اور کبھی بھی ان سے پلہ جھاڑ دیں کی کوشش نہیں گئے ان کی سادگی ہی ہمیشہ ان کے یاد بن کے رہ جائے گی یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج جملاہم سنگیادو جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے بھارت نے ایک دگج نیتا کھویا ہے اور اتر پردیش نے ایک گریبوں کا نیتا بیک ورڈز کا نیتا اسی ایس ٹی کا نیتا مانارڈیز کا نیتا کھو دیا ہے کسانوں کا نیتا کھو دیا ہے مزدوروں کا نیتا کھو دیا ہے راج نیتی میں بہت لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگ ہیں جن کو ان کے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے ان کی سادگی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور جب تک وہ زندہ رہے اور راج نیتی میں رہے چاہے وہ موقع منتری تین بار رہے یا اس کے بعد دیفنس میں رہے ہاں ممبر پارلیمنٹ رہے وہ ہمیشہ گریبوں کے بیچ میں رہے کسانوں کے بیچ میں رہے مزدوروں کے بیچ میں رہے اور کبھی بھی ان سے پلہ جھاڑ دیں کی کوشش نہیں گے ان کی سادگی ہی ہمیشہ ان کے یاد بن کے رہ جائے گی یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج جملہ ایم سن یادو جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے بھارت نے ایک دگج نیتا کھویا ہے اور اتر پردیش نے ایک گریبوں کا نیتا بیک ورڈز کا نیتا ایسی ایس ٹی کا نیتا مانارڈیز کا نیتا کھو دیا ہے کسانوں کا نیتا کھو دیا ہے مزدوروں کا نیتا کھو دیا ہے راج نیتی میں بہت لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگ ہیں جن کو ان کے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے ان کی سادگی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور جب تک وہ زندہ رہے اور راج نیتی میں رہے چاہے وہ موقع منتری تین بار رہے یا اس کے بعد دیفنس میں رہے ہاں ممبر پارلیمنٹ رہے لیزا پوشد رہے وہ ہمیشہ گریبوں کے بیچ میں رہے کسانوں کے بیچ میں رہے مزدوروں کے بیچ میں رہے اور کبھی بھی ان سے پلہ جھاڑ دیں کی کوشش نہیں گئے ان کی سادگی ہی ہمیشہ ان کے یاد بن کے رہ جائے گی موسیقی